عربی زبان کا ایک مقولہ ہے من خاداما خودیما کہ جو آدمی خدمت کرتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اس کی خدمت کرنے کو فخر سمجھتے ہیں تو زمانہ طالب علمی کے اندر ہمیں بھی بڑا جذبہ ہوتا تھا خدمت کرنے کا مدرسے کی خدمت مسجد کی خدمت اور خاص طور پر اساتذہ کی خدمت اور بزرگوں کی خدمت اور اخص الخواس حضرات جو آتے تھے ہندوستان سے رائعوین اجتماع کے لئے تو ان کی خدمت کرنے کو تو گویا ہر بندہ کوشش کرتا تھا کہ بھے مجھے خدمت کا موقع مل جائے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا دلچسپ واقعہ ہے سن 1992 کی بات ہے غالباً 1991 یا 1992 کی میں رائعوین میں پڑھتا تھا تو جب اجتماع ہوتا ہے سالانہ اجتماع اب تو خیر دو حصوں میں ہو گیا اور وہ بھی آدھا پاکستان ایک سال اور اس سے دوسرا آدھا پاکستان دوسرے سال اس وقت پورے پاکستان بلکہ پورے عالم جو دنیا کے تولیغی جماعت کا اجتماع ہے وہ اکٹھا ہی ہوتا تھا ایک حصہ ہوتا تھا جمعیرات کی اثر سے اتوار کی صبح تک اور ہندوستان سے جو حضرات تشریف لاتے تھے مولانا عنام浩assan صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت حضرات جی ہوتے تھے مولانا عنام浩assan صاحب تشریف لاتے ان کے صاحبزادے مولانا زبیر صاحب بھی تشریف لاتے تھے مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے تھے تو یہ حضرات اجتماع سے بعد اجتماع سے پہلے وقت تھوڑا ہوتا تھا اجتماع کے بعد کچھ تین چار دن ان حضرات کے ہوتے تھے تو یہ حضرات آئیب رائیمنٹ مرکز کے اندر رہتے تھے مرکز کے اندر بھی مستورات کا جو مرکز ہوتا تھا اس وقت مستورات کا مرکز اجتماع کی دنوں میں بند ہو جاتا ہے مستورات کو گھروں بیج دیا جاتا ہے تو مستورات کے مرکز کے اندر ان حضرات کا قیام کا بندوبست ہوتا تھا تو حضرت جی مولانا عینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے یاد اچھی طرح ان کا بھی وہاں قیام تھا ایک کمرے کے اندر انہیں دیا گیا تھا رہنے کی جگہ تو ایک لڑکا بھاگا بھاگا میرے پاس آئے کہتا ہے عبدالغفور جلدی آؤ میں نے کہا کیا بات ہے کہنے لگا موجی عبدالرمان صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ جو جو لڑکا حضرت جی مولانا عینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے خدمت کرنا چاہتا ہے ان کے پاؤں دبانا چاہتا ہے تو وہ آ جائے اور لین میں لگ جائے میں نے کہا چلو اچھی بات ہے خدمت کا جذبہ ہے اور نسبت ہو جائے گی کہ ہم نے بھی مولانا عینام حسن صاحب کے پاؤں دبائے ہیں اب سننے کی بات ہے بڑا دلچسط واقع ہے میں بھی اپنا کام کا چھوڑ کے چلا گیا وہاں پہنچا کوئی تیری خیر اتنی لمبی لائن لگی ہوئے لڑکوں کی اور سارے لڑکے جو لائن میں لگے ہوئے ہیں کوئی ڈھائی تین سو طالے بلے اور یوں لائن آ رہی ہے پھر یوں جا رہی ہے اور ایک لڑکہ اندر جاتا مولی عبد الرمان صاحب مولی عحمد بٹلا صاحب یہ حضرات وہاں موجود تھے تو اور حضرت جی مولانا عینام حسن صاحب آرام فرماتے ہیں مجھے آ دیں نومبر کے اندر چونکہ اجتماع ہوتا ہے سردیوں کے دن ہیں اور حضرت جی آرام فرما ہے پلنگ کے اوپر یا بیٹ کے اوپر اور اوپر کمبل دیا ہوا ہے ان کا چیرہ وغیرہ نظر نہیں آرہا آرام فرما ان کو نین تھی اور مولی عبد الرمان صاحب وہ دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں یوں لڑکے کو اور وہ آتا ہے چند سیکنڈ یوں پاؤں دباتا ہے اور پھر انگلی سے اشارہ کرتے ہیں جہاں بھی تیری خدمت ہو گئی تو ایسے سمجھ لیں کہ دو ڈھائی سو تالے بلم ہے اور وہ یوں ایک ایک کر کے آ رہا ہے اور حضرت جی کے کوئی دس پندرہ سیکنڈ بمشکل یوں دو مٹھیاں ماری چاپیاں کی کہ جی چلو ایک اعزاد ہو گیا میں نے بھی حضرت جی مولا عنام علیہ السلام صاحب کے خدمت کی ٹھیک ہے جی ایسے کرتے 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 سارے حضرات سارے طالب علم جو ہے وہ باری باری آتے گئے میں بھی آیا میرا بھی نمبر تھا تو میں نے بھی ایسے دو تین مٹھیاں ماری ہیں اور خدمت کر کے چلا گیا ہوا یہ کہ جو دلچسپ بات ہے مولی عبد الرمان صاحب نے زہر کے بعد جی اصر کے بعد جب مدرسے کے اندر آئے تو انہوں نے طالب علم کو کہا کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نیت پر عجر و ثواب دیتے ہیں تم لوگوں کی چونکہ نیت تھی کہ حضرت جی کی خدمت کریں اور ان کے پاؤں دبائیں ان کی ٹانگیں دبائیں تو تمہیں عجر تو مل گیا اس کا اللہ کی رضا کے لئے اگر یہ کام کیا ہے تو تمہیں خدمت کا عجر مل گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ان کی ٹانگیں دبا کے ہی نہیں آئے تم میں سے کسی نے بھی ان کے پاؤں نہیں دبائے تو سارے لڑکے حیران و پریشانے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہماری تو خدمت ضائع ہو گئی تو مولی صاحب نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمہیں عجر مل گیا نیت کا عجر مل گیا پھر مولی صاحب نے حقیقت بتائی حقیقت یہ تھی مولی صاحب نے فرمایا مولی عبدالوان صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے جنت کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے وہ بھی تشریف لے گئے حضرت جی بھی تشریف لے گئے مولا عمر پالنپوری صاحب بھی چلے گئے بڑے بڑے حضرات جو ہے وہ چلے گئے حجی عبدالوحاب صاحب مولان جمشیف صاحب مولان ظاہر شاہ صاحب یہ سب حضرات حجی مشتاق صاحب اور امام صاحب حافظ جی سلمان صاحب مفتی جمیل صاحب یہ سارے حضرات جو ہے کاری علیہ صاحب یہ سب جو ہے میرے اسادزہ بھی ہو گئے اور قابر بھی ہو گئے یہ سب حضرات اللہ کے ہاں چلے گئے تو مولی عبدالوحاب صاحب نے فرمایا طالب علموں سے کہ بھئی حضرت جی تو سو رہے تھے مولان اینا مولحسن صاحب ان کے اوپر کمبل تھا اور کمبل کی جس سائیڈ پہ ٹانگیں تھیں وہ ٹانگیں دوسری سائیڈ پہ تھیں اور تم لوگ جو دبا کے آئے ہو وہ صرف کمبل کی جو سلوٹ سی پڑی ہوئی تھی اسی کو ہی پاؤں سمجھ کے چونکہ وقتی اتنا نہیں دیا گیا تھا چند سیکنڈ میں کیا پتہ چلتا ہے دس پندرہ سیکنڈ بیس سیکنڈ تیس سیکنڈ تو تم لوگ سارے کے سارے طالب علم اس کمبل کو خالی کمبل کو یوں مٹھیاں مار کے دبا کے آ گئے ہو تو طالب علم بھی ہنس پڑے مولی صاحب بھی ہنس پڑے اور پھر مولی صاحب نے فرمایا کہ بھائی عجر دینے والی ذات اللہ کی ہے تمہیں نیت پر عجر مل گیا تو بات میں کر رہا تھا خدمت کی کہ آدمی کے دل کے اندر خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے اور نیت نیک ہونی چاہیے اللہ کی رضا ہونی چاہیے اگر خدمت میں کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی ہے تو اگر اللہ کی رضا کے لئے کیے تو اللہ اس کا عجر ضرور عطا فرمائیں گے جیسے ہم ڈائی تین سو طالب علم خالی کمبل کو دبا کے آگئے اور اللہ نے انشاءاللہ اللہ تعالی نے اس کا عجر ہمیں دے دیا